جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بائیو اور بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کو ایک ایسی چیز بتاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بال پچاس سال تک کالے اور سیاہ رہیں گے آپ کے بال پچاس سال کی عمر تک سیاہ رہیں گے اور سفید نہیں ہوں گے اور اگر اس سے پہلے سفید ہوں گے تو یہ چیز آپ استعمال کریں گے تو آپ کے بال جو ہیں سفید دوبارہ کالے ہو جائیں گے اور جو سفید بال کالے ہوتے ہیں وہ چالیس سال کی عمر سے پہلے ہوتے ہیں اور چالیس سال کی عمر کے بعد اگر ہوں گے تو آئندہ جو آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں وہ رک جائیں گے آپ پچاس سال کی عمر تک اپنے بالوں کو قدرتی طور پر کالا رکھ سکتے ہیں اور پچاس سال کی عمر تک آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے اس ایک چیز پر عمل کر لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے زیادہ دودھ والی دہی والی کھٹی لسی والی ترس چیزیں یہ نہیں استعمال کریں ان سے پرہیز آپ نے ضرور کرنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سبز ہڑڑ ہوتی ہے ہڑڑ کا مربع ہوتا ہے جس کو حلیلہ بھی کہتے ہیں حلیلہ سبز بھی کہتے ہیں طبی زبان میں ہڑڑ سبز بھی کہتے ہیں ہڑیڑ بھی کہتے ہیں ہڑیڑ کا مربع بھی کہتے ہیں یہ اگر آپ کو مربع مل جائے تو بہت اچھا بعض علاقوں میں بعض ممالک میں مربع نہیں ہوتا وہاں آپ پنساری سے یا کسی سے آن لائن بھی مغوا سکتے ہیں تو وہ آپ سبز ہڑڑ جو ہے وہ خوشک مغوا لیں سبز ہڑڑ آپ خوشک مغوا کے تین دانوں کے برابر اگر مربع ملے تو تین دانے سبز ہڑڑ خوشک ملے تو تین دانے اگر مربع ملے تو آپ ویسے چبا کے کھا سکتے ہیں وہ میٹھا ہوتا ہے اور تازہ ہوتا ہے اور یہ صبح نہار مو آپ نے تین دانے کھانے اگر آپ کو خوشک ہڑڑ ملے سابق یا سبز قسم کی پنساری سے ملے تو آپ اس کو پورڈر بھی کر کے کیپسل بھر کے کھا سکتے ہیں چمچ سے بھی کھا سکتے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس کو موٹا موٹا کوٹ کے آپ اس کو چبا کے بھی کھا سکتے ہیں پانی سے بھی نگل سکتے ہیں تین سبز ہڑڑ کے دانے آپ کے بدن کے اندر جانے چاہیے پھر آپ دیکھیں گے کہ پچاس سال کی عمر تک آپ کے بال سیاہ رہیں گے اور کالے رہیں گے اور سفید نہیں ہوں گے اور اگر چالیس سال کی عمر سے پہلے آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں تو اس کے استعمال سے آپ کے بال دوبارہ سیاہ ہو جائیں گے اور پھر پچاس سال تک بال سفید نہیں ہوں گے یہ بہت مجرب ٹوٹ گیا بہت زبرسی یہ نسخہ ہے اس کو رسائنِ بدن کہتے ہیں اور کائیہ کلپ نسخہ کہتے ہیں یہ کائیہ کلپ وہ نسخے ہوتے ہیں طبعہ ہندی اور طبعہ یونانی کے اندر ہیں بہت زبرس یہ ٹوٹکے اور رسائن بدل نسخے ہیں اس کو ضرور ازمائیے اور ہمیں دعوی میں یاد رکھئے اللہ بار تمام بیماروں کو شفائی کاملہ مرحبا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ